اسلام علیکم کھیتی اور پھل کھا جائیں گے جو کچھ ان کے رستے میں آئے گا سب نیست و نابود اور تباہ و برباد کر دیں گے اس خونخواہ اور قوم کے بارے میں ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں اور آج اسی کے بارے میں ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں یعنی یاجوج ماجوج آپ نے یاجوج ماجوج کے بارے میں سنائی ہوگا لیکن آج جو تفصیل ہم آپ کو بتائیں گے شاید ہی آپ نے اس سے پہلے کبھی سنی ہو اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر قرآن مجید کی سورہ قیف اور سورہ انبیاء میں بھی فرمایا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یاجوج ماجوج کے بارے میں بہت سارے دلچسپ اور حیران کن حقائق بتائیں گے یاجوج ماجوج کون ہیں یہ کیسے دکھتے ہیں کہاں رہتے ہیں کب آئیں گے اور بہت کچھ ناظرین دنیا میں کل چار بادشاہ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اپنے وقت میں پوری دنیا پر حکومت کی پوری دنیا پر ان کی حکومت تھی جن میں سے دو مسلمان تھے اور دو غیر مسلم تھے کافروں میں نمرود اور بخت نصر جبکہ مسلمانوں میں حضرت سلمان علیہ السلام اور دوسرے ذلکرنین تھے ذلکرنین کا نام سکندر ہے یہ حضرت سام بن نو علیہ السلام کی اولاگ میں سے تھے اور ایک بڑیا کے اکلوتے بیٹے تھے اور حضرت خضر علیہ السلام کے خالہ ذات بھائی تھے آپ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور کئی سال ان کی صحبت میں رہے یاد رہے یہ نبی تو نہیں ہیں لیکن ہاں ایک نیک انسان تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی ولایت عطا فرمائی تھی قرآن مجید کی سورہ کیف میں حضرت ذلکرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہو کے تین سفروں کا حال بیان کیا گیا ہے تین زبردست سفر انہوں نے کیے اور ان تین سفروں کے حال ہم آپ کو آج بتانے والے ہیں جو بہت ہی دلچسپ اور بہت حیران کن ہیں پہلے سفر کی کہانی یہ ہے کہ سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک شخص آب حیات کے چشمے سے پانی پی لے گا تو اس کو موت نہ آئے گی تو حضرت ذلکرنین نے اسی تلاش میں مغرب کی طرف سفر شروع کیا اور آپ کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام بھی تھے حضرت خضر علیہ السلام تو آب حیات کے اس چشمے تک پہنچ گئے اور اس کا پانی بھی پی لیا مگر حضرت ذلکرنین کے مقدر میں وہ نہیں تھا اور آپ کو آب حیات نہ مل سکا حضرت ذلکرنین کا سفر جاری تھا اور آپ چلتے چلتے ایسے مقام پر پہنچ گئے کیونکہ ویسٹ میں ہی سورج غروب ہوتا ہے وہ بالکل دنیا کے آخری کونے میں آگئے اور سورج غروب ہونے کے وقت آپ کو ایسا منظر نظر آتا جیسے ایک سیاہ چشمے میں سورج ڈوب رہا ہے جیسا کہ سمندری سفر جو کرتے ہیں تو لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ سورج جو ہے وہ سمندر کے اندر ڈوب رہا ہے لیکن ویسٹ کے آخر میں آپ اتنا آگے پہنچ چکے تھے جو دنیا کا آخری کونہ تھا وہاں ان کو ایک عجیب قوم ملی جو جنوروں کی خال پینے ہوئے تھے اور اس کے سوا کوئی دوسرا لباس ان کے بدن پر نہیں تھا وہ دریائی مردہ جنور کھاتے تھے اس کے علاوہ کوئی غزہ نہیں تھی ان کی وہ قوم ناسک کہلاتی تھی حضرت ذلکرنیر نے ان کو دین کی دعوت دی اسلام کی دعوت دی کچھ لوگ تو ایمان لائے لیکن کچھ لوگوں نے آپ کے ساتھ جنگ بھی کی اور وہ آخرکار بے بس ہو گئے اس کے بعد اب باری ہے ان کے دوسرے سفر کی اب یہ سفر ایسٹ کی طرف تھا یہاں تک کہ چلتے چلتے آپ ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں سے سورج تلو ہوتا تھا آپ سورج تلو ہونے کی جگہ پر جا پہنچے آپ نے وہاں پر دیکھا کہ وہاں پر ایسی قوم ہے جن کے پاس کوئی امارت اور مکانات نہیں ہیں ان لوگوں کا یہ حال تھا کہ جب سورج تلو ہو جاتا تو یہ غاروں میں چلے جاتے زمین کے اندر چلے جاتے اور جب سورج ڈھل جاتا تو غاروں سے نکل کر اپنی روزی کی تلاش میں نکل جاتے ہیں یہ لوگ منسک کہلاتے ہیں ان کی قوم کا نام تھا منسک حضرت ذلکرنیر نے ان لوگوں کے مقابلے میں بھی اپنی اسلام کی دعوت پیش کی اسی طرح کچھ لوگ ایمان لائے اور کچھ لوگ اڑے رہے اور آپ سے جنگ بھی کی لیکن بہرحال آپ نے ان لوگوں کو بھی کابو کر لیا اب ان کا تیسرا سفر تھا نارت کی طرف یہاں تک کہ آپ صدین یعنی دو پہاڑوں کے درمیان پہنچ گئے تو وہاں بھی آبادی عجیب و غریب تھی ان کی زبان عجیب و غریب تھی ان لوگوں کے ساتھ اشاروں میں بھی بہت مشکل سے بات چیت کی جا سکتی تھی ان لوگوں نے حضرت ذلکرنیر سے یاجوج ماجوج کے مظالم کی شکایت کی اور آپ سے مدد مانگی کہ آپ ہمیں ان ظالموں سے بچائیں ناظرین یاجوج ماجوج یہ کون تھے یہ یافس بن نو علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک فسادی گروہ ہے اور ان کی تعداد بہت زیادہ ہے جس کا اندازہ ان احادیث مبارکہ سے آپ لگا سکتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جنہوں انس کے کل دس حصے ہیں اور ان میں سے نو حصے یاجوج ماجوج ہیں باقی ایک حصہ انسان ہیں آپ ذرا غور کریں کہ اگر اس وقت دنیا میں سات بلین انسان یعنی سات عرب لوگ ہیں تو اس حساب سے تقریباً ستر بلین یاجوج ماجوج ہو سکتے ہیں اور ان کی بھی تعداد بڑھ رہی ہے اور جس وقت یاجوج ماجوج آئیں گے نہ جانے اس وقت دنیا میں کتنے لوگ ہوں گے تو وہ دس گناہ زیادہ ہوں گے دس گناہ انسانوں سے زیادہ یاجوج ماجوج کی تعداد ہوگی یاجوج ماجوج یہ اولاد آدم علیہ السلام سے ہیں ان میں مرد بھی ہوتے ہیں عورتے بھی ہوتی ہیں اور ان کے تین گروہ ہیں ایک تعویل دوسرا تاریس اور تیسرا منصر ان میں جو بھی مرتا ہے تقریباً ایک ہزار یا اس سے بھی زیادہ اولاد چھوڑ کر مرتا ہے یہ لوگ بہت خونخار اور بہت ویشی اور جنگلی ہیں کیونکہ جنوروں کی طرح رہتے ہیں اور جو بہار کے موسم میں یہ لوگ اپنے گھروں سے نکلتے ہیں اور تمام کھیتیاں اور سبزیاں کھا جاتے ہیں اور خوشک چیزوں کو لاد کر لے جاتے ہیں آدمیوں جنگلی جنوروں یہاں تک کے سام بچھو گرگٹ سب کچھ چھوٹے بڑے جنوار سب کو کھا جاتے ہیں جب حضرت زلکرنین سے لوگوں نے فریاد کی کہ آپ ہمیں یاجوج ماجوج کے ان مظالم سے بچائیں چاہے اس کے بدلے آپ سب کچھ لے لیں حضرت زلکرنین نے کہا کہ میرے پاس اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں مگر تم اپنی جسمانی محنت کے ذریعے میری مدد کرو آپ نے کمال کیا کہ ان دونوں پہاڑوں کے درمیان آپ نے بہت بڑی گہری بنیاد خدوائی اتنا گہرا خدوایا گیا اس کو کہ اس میں صرف پانی نکل آیا اور پھر اس کے بعد آپ نے اس میں پگلائے ہوئے تعمے سگار کے پتھر جمائے اور لوہے کے تخت نیچے اوپر لگا کر ان کے درمیان لکڑی اور کوئلہ بروا دیا اور اس میں آگ لگا دی یعنی اس طرح کی دیوار کے پہاڑ کی بلندی تک انچی بھی کر دی اور اتنی مضبوط یہ دیوار ہو گئی کہ اب اس میں پگلائے ہوا تعمہ بھی ہے اب یہ مل کر بہت مضبوط دیوار بنا دی گئی ہے اور یہ بلکل پہاڑ کی انچائی تک بنا دی گئی آج کے زمانے میں جسے ہم کنکریٹ کی دیوار کہتے ہیں یہ اس سے بھی زیادہ مضبوط دیوار ہے اب ہوا کیا کہ یجوج مجوج اس دیوار کے اس طرف اور اس طرف یہ قوم کے لوگ ہیں اب حدیث بات میں ہے کہ یجوج مجوج یہ روزانہ اس دیوار کو توڑ دیتے ہیں یہ روزانہ اس دیوار کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں مگر دن بھر جب میند کرنے کے بعد اس کو توڑنے کی قریب پہنچ جاتے ہیں تو ان میں سے ایک کہتا ہے کہ چلو اب کل توڑیں گے لیکن اللہ کی شان کے دوسرے دن وہ دیوار اس سے زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے اور وہ پوری بھی ہو جاتی ہے پھر جب دوبارہ دیوار توڑنے کا وقت آتا ہے تو پھر کوئی کہتا ہے کہ چلو پھر توڑیں گے دوسرے دن پھر ایسے ہی ہوتا ہے یہ ایسا ہوتا چلا جا رہا ہے مگر ایک دن آئے گا جب اللہ کی رضا ہوگی کہ قیامت سے پہلے یہ باہر نکلیں تو انہی میں سے کوئی شخص کہے گا انشاءاللہ کل اس دیوار کو توڑیں گے تو پھر جب وہ دوسرے دن آئیں گے تو وہ دیوار وہی تک ہوگی انشاءاللہ کی برکت ظاہر ہوگی اور پھر یہ دیوار ٹوٹ جائے گی پھر ان کا خروج ہوگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ یاجوج ماجوج نہ آ جائیں ناظرین آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ یاجوج ماجوج کے نکلنے سے پہلے دنیا کن چیزوں سے محروم ہو جائے گی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے پانچ نیروں کو جنت سے جاری فرمایا نمبر ایک جہون نمبر دو سہون نمبر تین دجلہ نمبر چار فرات اور نمبر پانچ دریائے نیل یہ پانچوں دریاء ایک ہی چشمے سے جاری ہوئے ہیں اللہ تعالی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے جنت کے اس چشمے کو پہاڑوں کے اندر آمانت رکھ دیا اور پہاڑوں سے نیروں کو زمین پر جاری فرما دیا جس سے لوگ ترہ ترہ کے فوائد حاصل کر رہے ہیں جب یاجوج ماجوج کے نکلنے کا وقت ہوگا تو اللہ تعالی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو زمین پر بھیجیں گے اور وہ چھے چیزوں کو زمین سے اٹھا کر لے جائیں گے وہ چھے چیزیں کون سی ہوں گی ناظرین قرب قیامت میں یاجوج ماجوج کے آنے سے پہلے یہ چیزیں دنیا سے چلی جائیں گی نمبر ایک قرآن پاک نمبر دو تمام علوم جی ہاں علم بھی سارا چلا جائے گا نمبر تین حجرہ اسود نمبر چار مقام ابراہیم نمبر پانچ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تابون اور نمبر چھے یہ جو ہم نے مذکورہ پانچ نیروں کی بات سنی یہ پانچ نیریں بھی گویا واپس اٹھا لی جائیں گی یہ چیزیں جب اس زمین سے اٹھا لی جائیں گی تو زمین اور آسمان کی برکتیں روح زمین سے اٹھ جائیں گی اور لوگ ان برکتوں سے بالکل محروم ہو جائیں گے اللہ اکبر کیسا دور ہوگا ذرا سوچیں ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں سوال آئے کہ یاجوج مجوج دکھیں گے کیسے ان کا چہرہ کیسا ہوگا آنکھیں اور بال کیسے ہوں گے ان کا جواب یہ ہے کہ حدیث پاک میں یاجوج مجوج کے بارے میں آیا ہے کہ وہ چوڑے چیروں والے چھوٹی آنکھوں والے موٹے بالوں والے ہوں گے یاجوج مجوج کا ظہور اس وقت ہوگا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر چکے ہوں گے قتل دجال کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم الہی ہوگا کہ مسلمانوں کو کوہتور پر لے جائیں اور اس لیے کہ کچھ ایسے لوگ اب ظاہر ہونے والے ہیں جن سے لڑنے کی کسی میں طاقت نہیں ہوگی پھر یاجوج مجوج کا ظہور ہوگا ان کا گویا خروج ہوگا ناظرین یاجوج مجوج کے نکلنے پر دنیا میں عجیب و غریب فساد برپا ہو جائیں گے ان کا خروج نہایت خطرناک ہوگا اور اس قدر زیادہ ہوں گے کہ ان کا پہلا گروہ جب بحیرہ تبریہ سے گزرے گا ایک بہت بڑا سمندر ہے جس کی لمبائی دس میل ہوگی مگر اس کا پانی پی کر اس کو اس طرح سکا دیں گے کہ جب دوسرا گروہ آئے گا تو وہ حیران ہو کر کہے گا کہ یہاں تو کبھی پانی تھا ہی نہیں بلکہ سارا پانی ختم ہو جائے گا اتنا بڑا لشکر ہوگا یہ لوگ دنیا میں فساد قتل و غارت سے فارغ ہو جائیں گے سب لوگوں کو جب ختم کر لیں گے مسلمان تو کوہتور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے تو یہ کہیں گے کہ زمین والوں کو تو قتل کر لیا آؤ اب آسمان والوں کو قتل کریں اللہ اکبر یہ کہہ کر وہ اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے خدا کی قدرت تو دیکھیں کہ تیر آسمان سے جب نیچے گریں گے تو ان پر خون لگا ہوا ہوگا یہ انہی اپنی حرکتوں میں مشکول ہوں گے اور وہاں پہاڑ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں سمید موجود ہوں گے اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر دعا فرمائیں گے اللہ تعالی یاجوج موجود کی گردنوں میں ایک قسم کا کیڑا پیدا فرما دے گا وہ سب کے سب یکدم مر جائیں گے ان کے مرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑ سے اترائیں گے اور دیکھیں گے کہ تمام زمین ان کی لاشوں سے بھری پڑی ہے یعنی اتنی زمین پر لاشیں ہوں گی کہ زمین پر ایک بالشت جگہ بھی باقی نہ ہوگی اور بہت بدبو ہوگی اب اتنے لوگوں کو کہاں اور کیسے دفنایا جائے انہیں کہاں لے جائے آجائے اللہ تعالی کی شان دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے اللہ تعالی کچھ ایسے پرندے بھیجے گا جن کی گردن اونٹ جتنی ہوگی وہ یاجوج موجوج کے ان جسموں کو اٹھا کر لے جائیں گے وہاں جہاں اللہ چاہے گا اللہ اکبر ابھی ان کے ظلم اور زیادتیوں کی سزا مکمل نہیں ہوئی یاد رہے یہ تو ان کو دنیا میں ملنے والی سزا ہے ان کو جہنم میں بھی دردناک عذاب دیا جائے گا کیونکہ ان کے کثیر گناہ ہیں ایک تو یہ کہ انہوں نے ظلم و زیادتی قتل و غارت گری کا بازار گرم کیا ہوگا اور دوسرا یہ کہ ایمان بھی نہیں لائے تھے حالانکہ ان کو ایمان کی دعوت دینے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے تھے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ماراج کی رات اللہ تعالیٰ نے مجھے یاجوج ماجوج کو دعوت اسلام دینے کے لیے بھیجا نبی پاک فرماتے ہیں کہ میں ان کے پاس گیا میں نے ان کو اللہ کی طرح بلایا انہیں عبادت کی دعوت دی مگر انہوں نے میری دعوت کو جھٹلا دیا انکار کر دیا اور فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نافرمان بندوں اور اولاد ابلیس کے ساتھ دوزخ میں جائیں گے ان کے مرنے کے بعد زمین امن و سکون اور برکتوں سے بھر جائے گی اللہ کی نعمتیں اس قدر زیادہ ہوں گی کہ روایتوں میں آتا ہے کہ ان کے مرنے کے بعد زمین پر بارش اتنی زیادہ ہوگی کہ زمین برابر ہو جائے گی اور زمین کو حکم ہوگا کہ اپنے پھلوں کو اگاؤ اور اپنی برکتیں اگل دے اور آسمان کو حکم ہوگا کہ اپنی برکتیں انڈیل دے تو برکت کا یہ عالم ہوگا کہ ایک انار کو ایک گروہ کھا سکے گا اور دودھ میں یہ برکت ہوگی کہ ایک انڈری کا دودھ پوری جماعت کو کافی ہوگا اور ایک گائے کا دودھ پورے قبیلے کو کافی ہوگا اور ایک بکری کا دودھ پورے خاندان کو کافی ہوگا گویا ہر چیز میں برکت آ جائے گی ناظرین یا جوج مجوج کے مکمل واقع سے ایک بات سوچنے کو ملتی ہے کہ زمین میں قتل و غارت اور فساد پھیلانے والوں کا انجام حلاقت والا ہی ہوتا ہے پاک ظالموں کو ایک دم ختم کر دینے پر بھی قادر ہے مگر انہیں موقع عطا فرماتا رہتا ہے تاں کہ وہ توبہ کریں اور جہنم سے نجات حاصل کریں آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں یاجوج مجوج کے اس خوفناک فتنے سے بچائے آمین یا رب العالمین آمین یا رب العزت سے دعا ہے آمین یا رب العزت سے دعا ہے آمین یا رب العزت سے دعا ہے آمین یا رب العزت سے دعا ہے